بلندہ السلامات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمندرین شفیع المضنبین والمجرمین الرسول المسدد ومحمود الحمد مولانا ومولت غلین ابل قاسم محمد اللہ علیہ وسلم الصلاة والسلام وعلا واخی ووسی ووزیره و باب الحکمت ہی وقال فی شانہی زربتو علیہ یوم الخندق افضل من عبادت السقلین نرہ حیدرین افضل من عبادت افضل من عبادت افضل من عبادت دائمت والا آدائل حسین الیوم افضل من عبادت افضل من عبادت افضل من عبادت افضل من عبادت قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید والفرقان سب سے پہلے تو دعا ہے پرورتگار عالم کی بارگاہ میں کہ میرا کریم اللہ آپ سب تمام مومنین جو یہاں پہ تشریف فرما ہے متبرک اور مقدس جگہ پر اس کا عجر اپنی بارگاہ ہمیں قبول و منظور فرمائے اور خصوصاً شہزادی کونین ملکہ ادھارین آپ کی جو جو دلوں میں تمانائیں حاجتیں جو آپ لے کے آئے ہیں یا خدا سے وابستہ ہے ان کے صدقے میں پرورتگار اپنی بارگاہ ہمیں قبول و منظور فرمائے اور جتے بھی حاضرین یہاں پہ تشریف فرما ہے ان میں سے جو بھی بیمار ہے بیمار کربلا کے صدقے میں پرورتگار ام تمام کو شفائی کاملہ واج لائنات فرمائے اور حاضرین مجلس میں جو کوئی بے اولاد ہے پرورتگار اعلم باب الحوائج شہزاد علی اسور کے صدقے میں ان تمام کو اولاد نرینہ عطا فرمائے اور جن کی اولادیں ہوں نے دول عمر عطا فرمائے پرورتگار اعلم ان کے سروں پر ان کے والدین کا سایہ قائم و دائم رکھ اور بالخصوص پرورتگار احم تجھے کریم کربلا سلطان کربلا کا واسطہ حاجی صاحب کی اس بچھائی ہوئی صفحہ اعزا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس کے نعمل بدل میں پرورتگار احم کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے پرورتگار احم صدقہ محمد و آل محمد کا زمانہ بہت بار آشوب ہے اس وقت پوری کائنات میں ازاداری جاری ہے جہاں جہاں مومنین ازاداری کر رہے ہیں بالعموم اور بالخصوص حاضریت کو پرورتگار احم اپنی حفظ و آمان میں فرما پرورتگار احم دشمنان آل محمد کو نیست و نابود فرما ان کے سازشوں کو ناکام فرما خصوصا پرورتگار امریکہ اور اسرائیل کو نیست و نابود فرما اور فلسطین کی حمایت فرما پرورتگار احم صدقہ محمد و آل محمد کا تجھے اپنی کبریائی کا واسطہ ہے سب زبانوں کی ایک ہی دعا یوسف زہرہ قائم آل محمد کا جلدہ جلدہ ظہور فرما پرورتگار احم ہمیں ان کے آوان و انسار میں سے شمار فرما پرورتگار احم ہمیں ان کے صحیح سپاہیوں میں سے شمار فرما پرورتگار بہب کے چہارتائی معصومین علیہ السلام کے صدقے میں اور بلخصوص باب الحوائش شہنشاہ وفا جن کا آج علم برامت ہونا ہے پرورتگار دو جو اس باب الحوائش کا واسطہ ہے ہم سب کی دعاوں کو اپنی پارکاہ ہمیں قبول و منظور فرما مل کے ایک مرتبہ باوازے بلندتر سالوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد تھوڑ تھوڑا اگر آپ محسوس نہ کرے نعرہ تکبیر خالق کا نام بلند ہے بلند آباد سے نعرہ تکبیر آباد و شاد رہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد کے دشمنوں پہ لانت آل محمد کے دشمنوں پہ لانت باوازے بلندتر سالوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد وجل فراجہم سامائی دیکھیں رہاں یہ قدر ارباب دانش بس میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کر دیا ہے زیادہ آپ کی زحمتوں کو جنسہ وطول نہیں دوں گا اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں میں اکثر مجالس میں سالوات کی اہمیت کے بران بتاتا رہتا ہوں آپ کے دعاوں کے سائے میں تو یہاں پہ بھی یعنی جو سالوات کی چونکہ آپ تو جانتے ہیں پرانے ازادار ہیں آپ کے توسط سے ان بچوں تک اپنی بات پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ اس ثواب میں میں بھی شامل ہو جاؤں میرے اور آپ کے چوتھے امام جسے غیرت کی نگری میں معرفت کا پروردگار کہتے ہیں یعنی میرے اور آپ کے چوتھے امام امام زین العافدین فرماتے ہیں جو بندہ ہم آل محمد پر ایک مرتبہ درود بیجتا ہے سو مرتبہ نہیں پانچ سو مرتبہ نہیں ہزار مرتبہ نہیں بلکہ ایک مرتبہ ہم آل محمد پر درود بیجتا ہے اللہ اسے بندے کے ساتھ کرتا کیا ہے اللہ اسے بندے کو عطا کیا کرتا ہے محصوم فرماتے ہیں بھی اس کی زبان سے درود کے لفظ ختم نہیں ہوتے اللہ اس کی وہ کام بھی کر دیتا ہے جو اس کے مقدر میں بھی نہیں ہوتا مل کے باوازے بلند تر سلوات پڑھیں چلو آپ کی محبت جاگی ہے حجی صاحب تو آپ کے لئے ایک جملہ اور سلوات کے لئے حضیہ کر دیتا ہوں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا وہ فوت ہو گیا بنی اسرائیل میں وہ شخص خطاؤں میں برائی میں معصیت میں بہت مشہور تھا جب وہ مرا تو بنی اسرائیل والوں نے اسے دفنانا پسند نہیں کیا اسے جنگلوں میں پھینک دیا اللہ نے سرکار موسیٰ کو وہی کی تو وہ جو ہے تھوڑا تھوڑا بولیے گا نیاز حسین تاکہ مجھے پتا چلے کہ جنگ میری گفتگو آپ تک پہنچ رہی ہے تھوڑا تھوڑا نیاز حسین زحمت فرمائیے گا مل کے ایک مرتبہ باوازے بلند ترس خلاوات پڑھ لیں اللہ حسین پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں آپ آباد و شاہد رہے ملکہ کونین آپ کو سلامت رکھے حضرت اس بنی اسرائیل کے جو شخص تھا اسے جنگلوں میں پھینک دیا کیوں کہ وہ گناہگار تھا خطاکار تھا معصیتکار تھا سامعیدے گرابی اکاد پروردگار عالم تھے سرکار موسیٰ کو وحی کی کہ موسیٰ بنی اسرائیل بے کل رات ایک شخص وفات پا گیا ہے تو نے اس کی نماز جنازہ پڑھانی ہے تو نے اسے کفن دینا ہے تو نے اسے دفن کرنا ہے جناب موسیٰ بنی اسرائیل میں آئے اور آنے کے بعد اللہ کے حکم کی تعمیل کی کہا ہے بنی اسرائیل والو تم میں کوئی ایشا شخص ہے جو کل رات فوت ہو گیا ہے انہوں نے انکار کر دیا سرکار موسیٰ پھر کوتور پہ واپس آئے کہاں پروردگار وہ انکار کر رہے ہیں کہاں موسیٰ ان کو تھوڑا سا انعام کا لالج دیں ان میں سے خود کوئی نہ کوئی بول پڑے گا سرکار نے ایسا ہی کیا وہاں پہ جا کے کچھ اعلام کا لالج دیا ان میں سے حاج صاحب ایک بندہ بول اٹھا کہنے لے کہاں کل رات ہمارے درمیان ایک شخص فوت ہوا ہے توجہ ہے نا فضلات کی کل رات ہمارے درمیان ایک شخص فوت ہوا ہے لیکن وہ اتنا خطاکار تھا اتنا معصیتکار تھا اتنا گناہگار تھا ہمارے لوگوں نے اسے اپنے قبرستان میں دفن کرنا گوارہ نہیں سمجھا بلکہ ہم نے اسے جنگلوں میں پھینک دیا ہے اب جناب موسیٰ ان بندے کے ساتھ جس نے بتایا تھا ایڈریس لیتے ہوئے اس کی لاش پر پہنچے غسل دیا جنازہ پڑھایا کفن پہنایا دفن کی اب نتیجہ دینا چاہتا ہوں مجھے نہیں پتا اب پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک کیا مجھے سن رہا ہے کیا نہیں سن رہا کیونکہ پہلی بند تباک افتبو کر رہا ہوں سامائی نے گرامی ایک آدھر پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک سر اٹھائیے گا اب جناب موسیٰ دے اسے غسل بھی دیا اسے کفن بھی دیا اس کا دفن بھی کیا اور جب تعویز قبر بند کر کے حجی صاحب جناب موسیٰ واپس کوتور پہ آ رہے تھے تو ذہن میں ایک سوال کھڑا ہو گیا کہ کیا بات ہے جسے پورا بنی اسرائیل خطاکار سمجھتا ہے گناہگار سمجھتا ہے معصیتکار سمجھتا ہے کیا بجا ہے اس اللہ نے موجی جیس نے کلیم نبی کو کہا کہ موسیٰ تو اس کا جنازہ بھی پڑھاؤ اس کا کفن بھی دو اور اس کو دفن بھی کرو یہ سوچتے سوچتے موسیٰ کوتور پہ پہنچے اور ایک مرتبہ پروردگار سے مخاطب ہوئے کہا پروردگار میں نے تیرے حکم کی تعمیل کر لی ہے اب ذہن میں ایک سوال ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جسے پورا بنی اسرائیل گناہگار سمجھتا تھا تو نے موجی جیسے کلیم اللہ نبی کو اسے دفنانے کے لیے بیج دیا ہے اس کے جنازے کے لیے بیج دیا ہے اس کے غسل کے لیے بیج دیا ہے آوازِ قدرت آئی اے موسیٰ بے شک بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹا آپ کی مہربانی بیٹھ جاؤ جنابِ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اے موسیٰ یہ بندہ بڑا گناہگار تھا بڑا معصیتکار تھا بڑا خطاکار تھا لیکن موسیٰ اس بندے میں ایک خوبی تھی کہا یا اللہ وہ کونسی خوبی تھی اب پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک دیکھنا چاہوں گا نیازر حسین کہ وہ اردوں سے کتنی محبت رکھتے ہیں سر اٹھائیے گا کہا پر وردگار اس بندے میں کیا خوبی تھی کہا موسیٰ اس میں اور کچھ نہیں تھا لیکن یہ جب جب صبح کے وقت اڑتا تھا اور مطوریت کو کھولتا تھا اور اس میں میرے محبوب محمد کا نام پڑھتا تھا اور اسے چومتا تھا اور اس پر درود پڑھتا تھا مجھے اللہ کو یہ عدا اتنی پسند آئی کہ میں نے تجھ جیسے قلیم اللہ کو کہا کہ جاؤ اس کا جنازہ بھی پڑھاؤ اسے دفن بھی کرو اس کو کفن بھی دو تو سامعید اگرامی قد میری بات یہ بات میری ذہن میں نہیں آتی ہے کہ جب نام محمد چومنے سے اتنا سواب ملتا ہے کہ اگر انسان خطاکار ہو گناہگار ہو گنیاسیتکار ہو تو وہ پکشا جاتا ہے تو جس نے ستنا برس اپنے دسترخان پہ محمد کو پالا ہو اس کو عبود حالب کا مقاب کیا حیداری سب ملکے ناروے حیداری آباد شاد رہے ملکہ کونین آپ کو سلامت رکھیں بڑی میرے بات یہی سننے کا حق ہوتا ہے بس آپ تھوڑ تھوڑا بولیے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں یہ حسنہ حفظائی ہو کہ میری گفتگو آپ تک پہنچ رہی ہے سامعید اگرامی قد اتنا عجر ہے دعا کا کہ اگر نام محمد پر آپ درود بیشتے ہیں پیغمبر فرماتے کان اللہ الشفیع قیامت کا دن میں خود بزاتے نفس نفس محمد تمہاری شفاعت کروں گا حسنہ درود سے بڑی باز عظم عرفت آئیمہ علیہ السلام کوئی بڑی عبادت نہیں ہے اب اس موقع نہیں ہے کہ میں یہاں پر اس پر گفتگو کروں میری گفتگو کا مرکز کچھ ہو رہے ہیں ابھی میں نے آپ کے صاحب نے قرآن مجید کی بہت خوبصورت آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں حضرت صاحب اللہ کی ایک بہت بڑی حجت جس کا نام سلمان بن دعود ہے توجہ ہے یا نہیں سلمان بن دعود سے کون سا سا مسلمان ہے جو واقف نہیں ہے وہ اللہ سے حضرت صاحب التجا کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنی رحمت میں ڈامپ لے وہ حبلی ملکن اور مجھے ایسی سلطنت بادشاہی عطا فرما لا ينبغی لیا حد من بادی جو میرے بات کسی ایک کو بھی نصیب نہ ہو بولیے گا نیازہ حضرت تھوڑ تھوڑا بولیے گا اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے صرف جناب سلمان کی گفتگو کو سن کے انسونی نہیں کی وقالہ پروردگار فرماتا ہے ہم نے سلمان کے ہاتھوں میں ہواوں کا کنٹرول دے دیا تھوڑ تھوڑا آگے نیازہ حسین آپ تھوڑ تھوڑا آگے آجائے شاید میری بات آپ تک پہنچ نہیں رہی ہے تو اس لیے نیازہ حسین تھوڑ تھوڑا آپ سے التجاہ ہے تاکہ مجھے جنسہ اندر سے مطمئن ہو کہ میں یہ بات آپ تک پہنچ رہی ہے شاید صاف نہیں پہنچ رہی ملکہ ایک مرتبہ باوازو بلندر سلمان پڑھے حدیث آپ یہاں پہ سرکار سلمان نے کہا اے میرے پروردگار مجھے اپنی رحمت سے ڈاپ لیں یہاں پہ مادہ استعمال کیا ہے اغفرلی کا اور اغفرلی کلام عرب میں امر کا سیغہ ہے لیکن اگر جب اس کا ماضی آپ استناش کریں گے تو غفرہ بنے گا اور جب اس کو آپ مزارے اور مستقبل میں لے کے جائیں گے تو یا غفرہ بنے گا اور اس کا اس میں فائد آئے گا مغافرن اور اس کا اس میں مفعول آئے گا مغفورن یعنی غفور مغفور استغفار یعنی جب آپ اس کے ساتھ یعنی آپ اسے باب استفعال میں لے کے جائیں گے الف سین تے کے ساتھ اس کو استغفار کو یعنی غفرہ کو لگائیں گے تو یہ استغفار بن جائے گا توجہ ہے یہ سارا ایک ہی خاندان ہے ایک ہی قبیلہ ہے غفار غفور مغفور استغفار یہ سارا ایک ہی قبیلہ ہے اور حاجی صاحب یہ بولا کب جاتا ہے جب انسان سے کوئی غلطی سرزد ہو یا غلطی لگانے کا الزام ہو تو ہم فورا اپنے کانوں کو پکڑ کے کہتے ہیں استغفر اللہ توجہ ہے یا نہیں ہے لیکن میں آپ کے توسط سے اپنے بچوں کو یہ واضح کر دوں کہ ہر جگہ پہ استغفار معافی طلب کے لیے استعمال نہیں ہوتا لیکن بعض جگہ پہ اللہ نے اس کو کہا کہ نعمت کے طور پہ بھی استعمال کیا ہے سامعید اگرامی قدر بس میں اپنی گفتگو کو تمام کرنا پوری توجہ جانتا ہوں سامنے بر آپ کی توجہ میری طرف رہے انشاءاللہ نتیجہ حسن موشتبہ آپ کو دے گا سامعید اگرامی قدر میں نے کہا کہ ہر جگہ پر استغفار کا لفظ جونسا ہے وہ گناہ کے لئے استعمال نہیں ہوتا ہے بلکہ بعض مقامات پر نعمت کے لئے استعمال ہوتا ہے اور مولا کائنات کا اتنا بڑا تاریخی واقعہ آج بھی تاریخ میں موجود ہے کہ جب مولا کائنات نے اپنی بزم لگائی ہوئی تھی اور اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے ایک بندہ مولا کائنات کی بارگاہ میں آیا کہا یا علی ہفتہ ہو گیا ہے دکان بند ہے گر میں فاقے ہیں کاربار نہیں چل رہا ہے کیا کرے مولا کائنات فرمانے لگے جاؤ استغفار پڑھو جاؤ استغفار پڑھو ابھی حجی صاحب بندہ اپنے پاؤں سے نہیں اٹھا اولاد نہیں ہوئی کوئی وظیفہ کوئی عمل بتائیے سرکار مسکر آکے فرمانے لگے جاؤ استغفار پڑھو ابھی وہ بندہ بھی نہیں اٹھا تھا کہ قبیلہ آ گیا کہا یا علی ہم نے پچھلے سال اپنے فصلوں میں گندم لگائی ہوئی تھی آسمان سے بجلی گری اور اس نے گندم کو سار دیا یعنی خراب کر دیا اب وہ زمین بنجر ہو گئی ہے اب ہم کیا کریں اس زمین میں ہریالی آ جائے سرکار نے فرمای جاؤ استغفار پڑھو یعنی جو جو سرکار سے پوچھتا رہا سرکار سارا دن اسے استغفار بتاتے رہے سامعی نے گرابی قد جب وہ دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا علی اپنی طرف سے کہہ رہا ہے یہ قرآن کی طرف سے کہہ رہا ہے سامعی نے گرابی قد انہوں نے پوچھ لیا کہ یا علی آج آپ نے سارا دن جو بھی آیا ہے اسے استغفار بتایا ہے یہ آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے یا قرآن کی طرف سے کہا ہے سرکار نے فرمایا کیا اتنی جلدی الرسول کی حدیث کے بول گئے ہو کہ قرآن قرآن قلب علی کے ساتھ تھا قرآن آج بھی علی کے ساتھ توجہ ہے یا نہیں ہے حال علی عوال شاہ رحم مل کا ایک خون ہے آپ کو سلامت رکھے قرآن قلب بھی علی کے ساتھ تھا قرآن آج بھی علی کے ساتھ تھا اس کے بعد سرکار مولا مشکل کو شاد سور نو کے دو آیتیں پڑی جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ تم استغفار پڑھو ہم تجھے رزق سے نوازیں گے تم استغفار پڑھو ہم تجھے اولاد سے نواز گے جب آئیتیں مولا کائنات نے انہیں سنانا شروع کی تو وہ کہنے لگے یا آئیت ہمیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ آئیت آج ہی ہم نے دیکھی ہے آج ہی پڑی ہے مولا کے چہرے پر دبسم آیا مولا مسکر آگے اس شاہش کی طرف دیکھ کہنے لگے تو انہیں آیت پہلے دیکھی بھی تھی پڑی بھی تھی لیکن سمجھی آج علی سے ہائے تو سامعید جناب یہ یہاں پہ جو جناب سلمان بن دعوت نے کہا کہ تو یہ غفیلی کا جو لفظ استعمال کیا ہے یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ سرکار نے گناہ کیا اور اللہ سے معافی مانگ رہے ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا ہے ہاں ترک اولہ ہو سکتا ہے گناہ نہیں ہوتا ہے دوسرہ مئید گرام بیدانش صاحبان فہم آج ہمیں پتا چلا اس بات سے کہ استغفار سے گناہ کے لیے نہیں بلکہ اللہ نے نعمتوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے اور مولا کائنات میں اس واقعی میں بتا دیا ہے کہ تمہارے ضرورت زندگی جو کچھ بھی ہے وہ استغفار سے طلب کر سکتے ہو تو جو ہے نا سامعی جیگر اب وہ نبی اللہ سے کہہ رہا اللہ یمبغی لیا حد ممبادی کہ پرورتگار مجھے ایسا ملک عطا کر جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو اللہ کہتا کہ ہم نے صرف سلمان کی بات کو نہیں سنا ہم نے ہواوں کا کنٹرول سلمان کے ہاتھ میں دے دیا ہواوں کا کنٹرول سلمان کے ہاتھ میں دے دیا اللہ کہتا صرف کنٹرول نہیں دیا تاجری بھی بلکہ سلمان اپنی انگلی کے اشارے سے ہواوں کو کنٹرول کرتا تھا اور انگلی کے اشارے سے ہواوں کو چلاتا تھا اب میری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اگر ماننے پہ آؤ تو سلمان اگر اپنی انگلی سے ہواوں کو چلائے تو تجھے اعتراض نہیں ہوتا ہے لیکن اگر کوئی فخر سلمان اپنی انگلی کے اشارے سے سورج کو پلتارے تو کہتے والی کیسے کر سلطہ ملکہ ایک مرتبہ پھر بھی باواز بلند سلوات میں بھی کنجوسی نہیں کرتا ہوں بس اسی طرح تھوڑ تھوڑ بولتے رہیے کیونکہ جتنا بھی بڑا خطیب ہو اس کو بلاتا مجمع ہی ہے آپ جانتے اس بات کو کیونکہ خطیب کے اندر سے چیز ہی اس وقت نکلے گی جب آپ اس کا ساتھ دیں گے تو آپ تھوڑا بولئے کہ میں انشاءاللہ بولوں گا اور میں بھی کنجوسی نہیں کروں گا اب یہاں پہ کیا کہا پروردگار عالم دے تجریب عمر ہی کہ وہ سلمان کے اشارے سے چلتی ہیں سامعی دیکھ رب یہ کر اب یہ کیسے چلتی ہے اب بندہ انتراز کر سکتا ہے تو پروردگار عالم نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے کیا فرما یا عبدی کون دلی اے بندے میرا ہو جاؤ توجہ ہے آپ حضرات کی پریشان تو نہیں ہے اے بندے میرا ہو جاؤ پھر ہوگا کیا میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا بنا دوں گا اور اس کا واقعہ ہمیں سورہ یوسف میں ملتا ہے جب سرکار یوسف علیہ السلام کو قید کیا گیا تو جہاں پہ بہت سے قیدی موجود تھے وہاں پہ دو قیدی بہت مشہور تھے ایک کام بورجی کا تھا ایک کام ساکی کا تھا یعنی جو بادشاہ کے دربار کہ سرکار یوسف خواب کی تعبیر بیان کرتے ہے تو سرکار یوسف کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے یوسف سندا ہے کہ تو خواب کی تعبیر بیان کرتے ہو تو سرکار نے مسکر آ کے فرمایا ہاں میرے اللہ نے مجھے یہ علم بخشا ہے اگر تمہارے کوئی خواب ہے سلمان اپنی انگلی کا شہرے سے کیسے یعنی ہواں کو کنٹرول کرتے ہیں سامعی جے گرام یہ قدر ان میں سے ایک جو قیدی تھا اس نے کہا کہ سرکار میں نے رات میں یہ خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے اسی بادشاہ کے دربار پہ پھر سے بادشاہ کو جو مشروع پہ سرکار نے فرمایا کہ انقریب تمہاری ڈیوٹی پھر سے وہاں پر تانیت ہو جائے گی تو پھر وہاں معمور ہو جائے گا ڈیوٹی پہ ملکہ ایک مرتبہ باواز بلند ترس بارے دگر سلوات پڑھ لی بس آخری جملہ اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو تمام گتا سامعی دے گی ربی ارباب دانش صاحب آنے فہم تو اب جو قیدی تھا صاحب کی اس نے کہا کہ سرکار بہت آپ کے ذہنوں میں موجود ہے پریشان نہیں ہونا ہے کیونکہ میرا بھی پہلا چانس ہے اور آپ کا بھی پہلا چانس ہے اور بہت مہربانی ہے آپ نے بڑی خوصلہ افضائی کی پروردگار عالم آپ کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے مل کے ایک مرتبہ بہواز بلند تر سلوار پڑ سرکار نے کہا کہ تو اپنے کچھ دن کے بعد بادشاہ کے دربار پہ معمور ہو جائے گا اب جو دوسرے جو قائدی تھا جس کام بورجی ایک ٹوکری ہے اس میں کچھ روٹیاں ہیں ان روٹیوں کو کچھ پرندے نوج نوج کے کھا رہے ہیں بس یہ کہنا تھا سرکار نے فرمایا کہ کل صبح ہوئی تجھے موت واقعہ ہو جائے گی بس سرکار یوسف کا یہ کہنا تھا اب پوری توجہ نیاز حسین پہلے بندے سلے کر آخری بندے تک اب حسین مجتبہ نتیجہ دینا چاہتا ہے سر اٹھائیے گا جیسے ہی سرکار نے کہا کہ کل تجھے موت ہو جائے گی وہ قیدی کہ کے مار کے اس جیل میں ہن سنے لگا کہنے لگا کہ کیسی موت اتنے میں وہاں پہ جو اور قیدی موجود تھے وہ بھی اس قیدی کی طرف متوجہ ہوئے اور اس قیدی سے کہنے لگے کہ بورچی تجھے کیا ہو گیا ہے کیا کوئی موت پہ بھی ہستا ہے اس نے کہا کیسی موت کہا کی موت مجھے تو کوئی موت نہیں آئی گی کہا ابھی یوسف سے سنا نہیں ہے کہا میں تُو نے خواب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا تُو نے خواب دیکھا ہی نہیں دیکھا اب میری زبان سے نکل کیا پرورتگار نے اسے تقدیر بنا دیا سامعید اکرام یہ قرآن کی آیت ہے روایت نہیں ہے تو اگر یوسف کی زبان سے نکلا ہوا جملہ تقدیر بن سکتا ہے تو کیا فقر یوسف کی زبان سے نکلا ہوا جملہ تقدیر نہیں بن سکتا ہے سامعید اکرام یہ قرآن ہمیں دنیا پہ اعتراض بھی یہی ہے کیونکہ تم کہتے ہو کہ قرآن میں موجود ہے کہ جناب یوسف علیہ سلام نے اپنی زبان سے یہ جملہ حدا کیا تھے کہ پرورتگار عالم دے اسے تقدیر بنا دیا تھا لیکن ادھر ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر فقر یوسف بھی اپنی زبان سے کچھ کہے تو اللہ اسے بھی تقدیر بنا دیتا ہے سامعید اربی اقات ارباب دانش اب فرق میان کرنا چاہتا ہو یوسف اور حسین میں کہ حسین میں اور یوسف میں کیا فرق ہے یعنی تقدیر کو بدلوانے کے لئے یوسف کو زبان کا مہتاج ہونا پڑتا ہے لیکن حسین زبان کا مہتاج نہیں حسین ارادہ کرے تقدیر بدل جاتی حیل علی آماد و شاہد رہے ملک اکون این آپ کو سلام مت رکھے بس آزاد آران امام مظلوم کاش کہ دنیا حسین کو سمجھ لیتی اور معرفت حاصل کر لیتی تو آج نہ ہمیں یہ دن دیکھنا پڑتے نہ علی کی بیٹیوں کو یہ دن دیکھنا پڑتے آزاد آران امام مظلوم جانتے ہوں مول عباس کسے کہتے ہیں کہ دیں اصر آشور سے پہلے یعنی آٹھ محرم کو اس سے پہلے بھی ایک دو خط یزید نے عمر ابن سعید کی طرف لکھے اور کہا کہ حسین کی پوزیشن کیا ہے حسین کے خیمے میں جا کے دیکھو حسین کی کنڈیشن کیا ہے اس نے ادھر سے لکھنا شروع کیا کہ ہمارے پاس اتنے بیڑ ہیں خط گیا اس کا جواب پھر واپس آیا کہا عمر سعید میں نے پوچھا ہے کہ حسین کی پوزیشن کیا ہے اس نے کہا ہمارے پاس اتنی تلوارے ہیں اتنے جنگ کے سامان ہیں خط میں لکھا واپس پھر بے ایز یا تیسرا خط پھر یزید نے پھر یہی سے لکھا کہ ہمارے پاس اتنی فوج ہے اتنے گوڑے ہیں اتنے اونٹ ہیں پھر خط روانہ کر دیا اب چوتھی مرتبہ یزید نے کہا عمر سعید اس دفعہ کہ تو نے جواب نہیں دیا تو پھر تجھے تیری پوزیشن سے اتار دیا جائے گا تجھے تیرے جو چاہتا ہوں اب اس نے خط لکھا کیا لکھا کہ کس کی مجال ہے کہ عباس کے ہوتے ہوئے حسین کی حالت معلوم کر لے یعنی اس حسری کا نام ہے عباس ازاداران امام مظلوم مولا عباس جیسے آپ جانتے ہیں جس طرح مولا علیہ صلی اللہ اور سلام رسول خدا کے سپا سالار تھے اسی طرح مولا عباس مولا حسین کے سپا سالار تھے اور سپا سالار کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ فوجوں پہ نگاہ رکھتا ہے دشمن کی فوج کا معائنہ کرتا ہے شب عشور عباس بھی یہی کر رہے تھے کہ فوجوں عشقیہ کی ان ہوئے واپس تشریف لائے تو درمیان میں علی اکبر سے ملاقات ہوئی ایک مرتبہ علی اکبر کو اپنے گلے سے لگایا اور سارا ماجرہ بیان کیا کہا دیکھو اکبر میں عشقیہ کی فوج کا معائنہ کر گیا ہوں دیکھو عادی فوج سے خود تیرا چچا باس لڑے گا اور عادی جلدی سے تیرے پاس آؤں گا پھر ہم چچا بتیجا مل کر یعنی عشقیہ کی فوج کا مقابلہ کریں گے عزاد آران امام مظلوم یہ باتیں کرتے ہوئے جب جناب عباس خیام تک پہنچے قریب گوڑا موجود تھا سرکار عباس نے یعنی گوڑے پر سواری کرنا چاہیے ایک مرتبہ سرکار وفا دیں گوڑے پر سوار ہوئے سرکار وفا قریب ہی زہر اپنے قائم موجود تھے زہر نے کہا مولا ہم نے سنا ہے کہ آپ کے بابا نے آپ کو کربلا کے لیے مانگا ہے بس یہ کہنا تھا کہ جناب عباس نے گوڑے کے لجام کوئی دنیا کو پتا چل جائے گا کہ علی کے شہر میں طاقت کتنی ہے عزاد آران امام مظلوم اس ہستری کا نام ہے عباس بس میں گفتگو کو تمام کروں کہ بشیر مدینہ پہنچا اور مدینہ میں آکے جب اس نے اعلان کیا کہ مدینہ والو اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ حسین مار جئے گئے ہیں اور آپ جانتے ہیں مسجد نبوی وہاں پہ موجود مسجد ہے کیونکہ مسجد نبوی میں آکے اس نے اعلان کیا تھا اتنے بے یہ بات جناب ام الفضل یعنی جناب ام البنین تک پہنچی آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی میں مولا کائنات کا گھر ہوتا تھا تو یہاں آواز کا پہنچنا آسان تھا تو ام البنین نے جب یہ آواز پریشان ہو گئی اور جلدی سے اپنے پوت فضل سے کہا کہ فضل مجھے جلدی سے مسجد نبوی میں لے چلو اب جناب ام البنین مسجد نبوی میں آتی ہیں اور ایک مرتبہ بشیر سے پوچھنے لگی بشیر کون مارا گیا کہا حسین مارے گئے زہرا کلال مارا گیا زینب کا بھائی مارا گیا ایک مرتبہ بشیر کی طرف دیکھ ام البلین کہنے لگی بشیر میں تیری بات کیسے مانوں میرے عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا میرے عباس عباس مارے گئے پھر حسین مارا گیا عزاد آرال عباب بظلوم جب یہ جملہ سننا تھا بی بی نے ایک مرتبہ پھر اتراز کرتے ہوئے کہا بس میں بہت جلدی کی ہے بی بی نے اتراز کرتے ہوئے کہ بشیر میں تیری بات نہیں مان سکتی ہوں کہ میرا عباس کیسے اپنی دونگلیوں میں اٹھا کے پھٹک دیتا تھا اتنے میں جناب بشیر کہنے لگے کہ بی بی میں کیسے بیان کرو کہ ایک ملعون نے عباس کو گھوڑ زمارا عباس زین سمال نہیں سکا عزاد آراد عباب مظلوم ایک مرتبہ جب کنڈیشن بیان ہوئی ایک مرتبہ جناب عمل بنین نے جناب عمل بنین نے جناب فضل سے کہا مجھے جلتی سے بقیہ لے چلو اب جناب عمل بنین بقیہ آگئی عزاد آراد امام مظلوم جناب زاراد کی قبر کے قریب بیٹھ گئی اور بیٹھ کے رو کے کہنے لگی بی بی آئی اس لیے ہوں پہلے دیکھو پہلے میرا عباس مارا گیا ہے بعد میں تیرا حضائل مارا گیا ہے اور آئی سلیئے ہو کیونکہ تیری بیٹھیوں نے عباس کی زواز تلی تھی اب میں عباس کی زواز لوٹانے کے لئے آرہی ہوں عزاد آراد امام مظلوم بس آگیا میں میدان کربلا میں عزاد آراد آراد غالی جب بھی علاشوں کو دیکھتے ہیں ایک مرطبہ بارگاہ حسین میں آتے ہیں مولا حضرت عباس عباس فرماتے ہیں عباس میں تجھے کیسے عجازت دوں دو میری جنگ کا سیبہ سالار ہے اب بات کبھی دیکھتے کبھی بائے دیکھتے ہیں اور مولا حضرت سے پوچھتے مولا حسین جس لشکر کا بیسی پاس آنا رہوں وہ فوج کا ہے بس عزاد آراد عمام مزلو مولا حسین جب اجازت نہیں دیتے گردن کو چکاتے ہوئے غازی ایک ایسے خیمے کے پاس پہنچ رہے ہیں جہاں پہ پچوں کے رونے کی آواز آتی ہے آشت ہوتا ہے ایک مرز آراد آراد امام مزلو جناب عباس جناب سکینہ کی حالت دیتے ہیں اور مولا حسین کے پاس آتے ہیں بس مولا عباس کو اجازت ملتی ہے جناب عباس اشت کربلا میں جاتے ہیں جناب سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہتی ہے بچے اپنے ہاتھوں کو بلند کرو میرا چھوٹا عباس میرے لئے پانی لینے کھلیے جا رہا ہے جناب عباس نہر فراز میں اترتے ہیں عزاد اور امام مزلو چلوں میں ایک مرتبہ پانی بڑھتے ہیں پانی کو گرا دیتے ہیں مسگلے میں پانی بڑھتے ہیں پھر اس کے بعد عباس خیام حسین کے طرف بڑھتے ہیں عزاد اور امام مزلو اتنے میں ملحول عباس کی دھائی دا میں تیر مارتا ہے عباس کی دھائی دا شہید ہو جاتی ہے مولا عباس چاہتے ہیں کبھی میں یہ تیر دکالوں ایک ملحول پھر عباس کی آنکھ میں تیر مارتا ہے عزاد اور امام بڑھ لوں آخر میں ایک ملحول مولا عباس کے مشکیزے میں تیر مارتا ہے عباس کی ساری حضرت قربلا میں بہ جاتی ہے علا داران امام مزلو علم لڑکر آنے لگتا ہے جناب سکینہ بچوں سے کہتی ہے بچوں اپنے کوزوں کو نیچے رکھو ہاتھوں کو بلند کرو پروردگار سے دعا کرو کہ پروردگار میرے چچا عباس کی خیر کرنا علا داران امام بزلو اتنے میں ایک ملحول پیچھے سے عباس کو ایسا خرد بارتا ہے اب امم بلی غلال ذہین چھوڑ کے زمین پہ آتا ہے اور آواز دے کہتا ہے السلام علیکہ یا باب مات امی باب محمد 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 رائے گا ہوئے امام زمان آلہ ہی قرام محمد